اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسٹار احمد ناظرین پی ٹی آئی وزز پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی شروع ہو گی ہے اور اگر ہم یہ کہنے کی بات کریں کہ یہ کس کی لڑائی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا بینیہ پر موٹ کیا جا رہا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی ہے یعنی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ آپس میں ان کو توڑا جا رہا ہے ناظرین ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی وزز پی ٹی آئی لڑائی ہے جی وکیلوں کی اور بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پتایا جاتا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے ان فیچر جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ووٹ جو ایم اے ایم پی کی ٹکٹ دیں گے وہ وکیلوں کو دیں گے کیونکہ وکیل جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ لڑتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی کسے جو ہے مقابلہ کرنا ہے یہاں پہ بات اس بات کی آئی ہے کہ وکیل آپ پر لڑ پڑے ہیں ایک دوچہ کو گدار کرنے لگے کہ آپ گدار ہو وہ کہتا ہے تو گدار ہے مطلب آپ تم اور تو تو میں میں یہ سب چل پڑی ہے لیکن یہاں پہ بات ویری انٹرسنگ ایک بات ہی آتی ہے کہ سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ایسا ہے کیوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ہیں چیرمن امران کھان سب کو بتائے رہے چاہے لیکن امران کھان نگر نہیں ہے نا یہ تو کنفرم بات ہوگی کہ پھر تحریک ان صاحب نہیں ہے یعنی ون مین پاور امران کھان اور پوری تحریک ان صاحب یہ آپس میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپس میں مل نہ جائیں تب تک پارٹی نہیں بنتی امران کھان کو نیچے کر دیں تحریک ان صاحب بھی پارٹی کو سارے رینما کو اوپر کر دیں یہ سب بکھر جائیں گے یہ ناظر مثال یہ ہوتی ہے کہ جب بادشاہ آپس میں نڑائی کرتے تھے جب بادشاہ مر جاتا تھا تو لوگ اقدار کی خاتے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے تھے تو پاکستان تحریک ان صاحب کی باری بھی یہی ہو رہا ہے یہاں پہ جو ہے وکیل وہ ایک دوسرے کو گدار بول رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گدار ہو آپ گدار ہو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں شیر عفضل مروت کی شیر عفضل مروت جو ہے بڑے دونگ جو ہیں وکیل ہیں اور جب یہ بولتے ہیں تو بڑے بڑے جیسے کھڑاک پیدا ہوتی ہے نا وہ ویسے آواز ہیں ان کی اور یہ اب کھڑاک جو ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اب وہ آپس میں لفظی گولہ باری ہو رہی ہے لفظی گولہ باری کیا ہو رہی ہے کہ شیر شہین جو ہیں ایک وکیل ہیں اور موسٹ سینئر وکیل ہیں ان کو اوپر الزام لگایا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ آپ گدار ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پلانٹڈ کیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو کس نے لانچ کیا ہے اور اس کی بات بقاعدہ یہ بتایا گیا کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گدار ہو پھر پارٹی کے رہنما نے مجھے میسیج کیا کہ آپ پلیس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں آج میں شریعہ ہم بتا رہا ہوں کہ بندہ گدار ہے مطلب مجھے سوال اس بات کہتا ہے پھر اس کے بعد ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شویف شاہی نے بھی واپس جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو تحریکن صاحب کی پارٹی ہے اس میں ہم پانچ لوگ ترجمان ہے اور ہمارا ترجمان منا جائے گا پی ٹی کو فیشل نے بھی بات کی کہ جو شیر عفضل مر بہت ہے ان کا اپس کا ہے مطلب ایسا کوئی پاکستانی تحریکن صاحب کی ترجمان کا یہ نہیں ہے ان کا اپس میں کوئی معاملہ ہے تو یہ معاملہ ہے ناظرین اقتدار کا بادشاہ کی ڈیپ ہوئی اس کے بعد جیسے پہلے دور میں بادشاہ جو ہوتے تھے اقتدار کے جو لوگ ہوتے تو وہ بادشاہ کے اوپر قبضہ کرنی کوشش کرتے ہیں سیٹ کے اوپر تو سیر مزیز عفران کان جیل میں ہے اور جیل کے بعد جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہم اقتدار میں جائیں اور یہ اقتدار کی جنگ جو ہے ساری زندگی سے ہم سنتے ہیں آرے بچپن سے کہانی سنتے ہیں رہتی رہی ہے لیکن یہ پھر بات یہ آتی ہے کہ سوال بڑا بڑا انٹرسنگ لگ رہا ہے اور ایک بات شیر افضل مروت کی ہے کل رات ہی جو ہے اپنا ایک شو ریکارڈ کروا رہے تھے اور یہ بڑی ایک ایسکلوسیو خبر ہے شیر افضل مروت اور نون لے کے ایک افان سنتر ہیں ان کے آپس میں پہلے جو ہے وہ لفظی گولہ باری ہوتی ہے پھر بعد میں گالم گلوش پہ آتا ہے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ دھکوں کے اوپر بھی بات چل جاتی ہے اگر جویز چودری کے کیمرامین وہاں پہ موجود نہ ہوتے تو یہ لڑائی جو ہے آپ یہ سمجھے مکے کو سننے اور تھپڑوں کی برسات ہو جانی تھی دوسرے کو اوپر بٹ شیر افضل مروت جو ہے ایک اور بارن کی لڑائی ہوئے اور وہ لڑائی مہر بخاری سے اور مہر بخاری نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کہا تھا کہ آپ اپنے گسے کو سب سے بہرے کنٹرول کرنا سیکھیں کیونکہ جو شیر افضل مروت ہے وہ گسے اور جشیلے آپ کبھی ان کی تقریر بھی سنیں وہ بڑے جشیلے انداز میں تقریر کرتے ہیں مطلب ان کا دور سے ایکسنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جشیلے اور گسے والے ہیں لیکن یہ بہت اس بات کیا رہی ہے کہ کیا ان فیوچر ابھی ایسے لڑائی ہونے والی ہے جد تک خان صاحب جو ہے کسی کو نومینٹ نہیں کر پاتے خان صاحب نے کہا تھا کہ شاہ محمود جو ہے وہ اس پارٹی کو سنبھال لیں گے اس کے بعد جو ہے مراد راز کی بات کیتے ہیں لیکن شاہ محمود بھی کوئی رشی جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں مراد راز بھاگے ہوئے ہیں تو پارٹی کا کوئی سربراہ نہیں ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے کسی کو نہیں پاتا کچھ لوگ ہیں مقصود ہیں جو پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہا اس کے بعد ناظرین ایک جو آپ یہ سمجھیں بری خبر ہے اور وہ بری خبر یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے نون لیگ کے اندر جو تھے دھڑے بنے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں لیکن نون لیگ کے اوپر پیپل پارٹی کے اوپر اس تحقام پارٹی کے اوپر خان صاحب نے ایک بہت بڑی گیم کھیلیا اور وہ گیم کھیلی تھی چیف جسیس آف پاکستان عمرتہ بندیال عمرتہ بندیال نے جب نیب کا کیس کو ختم کیا اور اس کی کچھ شکوں کو کلدنم قرار دیا تو اس کے بعد تمام لوگ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پھر کیس اوپن ہو گیا اور دوبارہ پھر ہائرنگ بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا نیب کے اندر دوبارہ بلایا بھی جا رہا ہے ان لوگوں کو حضرت میں آپ کو وہ بندے بتا دیتا ہوں کہ کون سے کون سے ایسے بندے ہیں جن کو اب کیس ان کے اوپر کھل گئے ہیں اگر ہم نونلی کی بات کریں تو تیرہ لوگ ہیں جنہوں سے تین سابق وزیراعظم ہیں اور دو سابق وزیراعلا بھی ہیں پپل پارٹی کی بات کی جائے تو دو سابق وزیراعظم ہیں اور ایک صدر ہے اگر ہم استقامی پارٹی کی بات کی جائے وہاں پہ بھی تین لوگ ہیں ایم کے اوپر چار لوگ ہیں تریکی انصاف کے اپنے خود چھے لوگ ہیں یعنی ان سب کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا کیس جو کھول دیئے ہیں مجھے آج پہ ایک بات یاد آتی ہے کہ جب یہ ویل پاس ہوا تھا بتایا جاتا تھا کہ پچاس کروڑ سے زیادہ اگر آپ کوئی کرپشن کرتے ہیں تو وہ کرپشن ثابت نہیں ہوگی وہ کوئی اور ادارہ آپ کا پکڑ سکتا ہے پاکستان کوئی اپا یہ پکڑ سکتا ہے لیکن نیب نہیں پکڑے گی لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ جب عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ دیا کل ادم قرار دیا تو پچاس کروڑ سے نیچے جتنے بھی کرپشن کے کیس ہیں وہ دوبارہ پھر بہال ہوگی اور جب یہ کیس بہال ہوئے ہیں تو یہاں پہ پر پرابلم اس بات کی آئی کہ اب کسی کیسے فیصلہ گیا جیے definitely بات ہے نیب پکڑے گی نیب ان کو بلائے گی لیکن ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کیس جو ہیں عمران خان کی خلاف جیسے کھل گئے تھے توشہ خانہ کیس نوال شیف اور زرداری کے خلاف بھی اپن ہو گئے ہیں اور یہ عمران خان نے جو ہے عمران خان کی جو وکیل ہیں انہوں نے ایک بڑی گیم کھیلی ہے اور اس گیم کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر خان صاحب جو ہیں گرفتار ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے ان لوگوں کے جو کیسی ہیں جو خان صاحب ایک بار بار بات کہتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کرپشن کیا اور انہوں نے اپنے کیس معاف کروانا ہے جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہی کہنے گا اور واقعی انہوں نے یہی کیا لیکن اب وہی کیس جو ہیں دوارہ ری اوپن ہو رہے ہیں دوارہ ری سکیجول ہو رہے ہیں دوارہ جو ہے دوارہ پیشی ایک دوسرے کی آپس میں نیب میں ہو رہی ہے پیشی کہاں تک جاتی ہے یہ ہمیں حالات بتاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف پاکستان کے اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور جو قانون ہے وہ پاکستان کے اندر کیا معنی کیس ہے وہ اب یہ نیب کے جو قوانین بنا دیں گے اس میں بتا چلے گا کہ کتنے لوگ کے کرپشن کے کیس ثابت ہوتے ہیں اور کتنے لوگ کے کرپشن کے کیس ثابت نہیں ہوتے ہیں روالے ناظرین آج آپ کے ہماری انفرمیشن اور ویلوگ پسند ہے ہوگا ہے اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اور ویلوگ پسند ہے ہو تو کمنٹ سیشن میں جائیں کمنٹ کا اظہار کریں thank you so much اللہ آپ